بجر کے بعد آپ آئیں زہر اور اثر کی طرف تو زہر اور اثر کا وقت جو ہے اب فکر نے اس کی ایک کچھ خاص ترمنالوجیز یوز کیا آپ کی توضیمیں بھی یہ دین ہوتی ہیں لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ شاکست کیا ہوتا ہے شاکست سمجھیں ایک پہمانے کو بولتے ہیں مثلا فرض کریں یہ ایک لکڑی ہو درست اس لکڑی کے ذریعے آپ تائم کو پہچانتی ہیں پرانے زمانے میں گھڑیاں اور یہ آلات اور یہ ساری چیزیں تو نہیں تھی تو اس کو کہتے ہیں مثلا فرض کریں اگر یہ لکڑی ہے جس کو اگر زمین پر آپ یوں سیدھا رکھنا چاہیں تو رکھی جائے سکے پتہ نہیں مثلا یہ درست یہ کہلاتا ہے شاکست اب اس کے سائے کے اعتبار سے اس کے تائم کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں ہوتا کہ ہے مثلا فرض کریں یہ ہے اگر سورج یہاں سے سورج نکلا ہے مثلا مشرق سے طلوع ہوتا ہے سورج اور مغرب میں جا کے فرض کریں غروب ہوتا ہے یہ مشرق اور یہ مغرب جب یہ سورج سر نکالتا ہے اپنا تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ سورج سر نکالتا ہے تو جس چیز پر بھی پڑے گا اس کا سایا لمبا ہوتا اور اپنے سائیڈ پر ہوتا ہے مثلا یہ سورج یہاں سے نکلا ہے چیز یہاں پر ہے درمیان میں سایا اس کا اس سائیڈ پر ہوگا اور جیسے یہ نکلے گا تو سایا اپنے میکسیمم لیندھ پر ہوگا جیسے جیسے یہ اپنا چکر چلاتا رہے گا چلتا رہے گا حرکت کرتا رہے گا یہ جتنا جتنا اوپر بڑھتا رہے گا یہ اتنا اتنا نیچے آتا جائے گا درست اچھا یہاں تک کہ یہ اس کے بالکل اوپر آجائے اب جب یہ اوپر آتا ہے بالکل ایکزیکٹ اس کے اوپر ہوگا تو اب دو طرح کے علاقے ہمارے پاس مکہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر سایا بلکل ختم ہو جاتا ہے کراچی میں سایا ختم نہیں ہوتا شاید سال میں کوئی بعض دن آتی ہو ایک کا دن یا چند سالوں میں کوئی ایک کا دن جس میں سایا ختم ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں معلوم اتنا میرا اچھا نہیں ہے یہ حساب کراتا لیکن جو نارمل ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں سایا ختم نہیں ہوتا لیکن اپنے منیمم پر آ جاتا ہے درست لہذا جب یہ سورج آپ کے سر پر آ گیا یا اس شاخص کے اوپر آ گیا تو اب یہ سایا اپنے منیمم پر ہے اب زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے زوال تو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا قوموں کے زوال کی کہانیاں آپ سنتی ہیں زوال کا مطلب کیا ہے پستی کی طرف آنا گر جانا اب یہ سورج جو چڑتا 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 اپنے میکسیمم تک پہنچے اب یہ گرنا شروع ہوتا ہے دوبارہ درست یہ ہے زوال جب یہ گرنا شروع ہوتا ہے تو یہ زوال ہے اب جب یہ گرنا شروع ہوتا ہے اب سایا اپوزٹ سائیڈ میں بڑھنا شروع ہوگا پس یہ جیسے ہی تھوڑے سے حرکت کر کے گرہ تو یہ گرنا یہ ہے اول زوال درست اور اس میں کیا ہوگا ہے سایا پھر اس کے اپوزٹ سائیڈ میں پھر پہلے بڑے سے چھوٹا ہونا شروع ہوگا اب دوبارہ چھوٹے سے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے یہ جب سورج اس کے اوپر سے گزر کے دھلنا شروع ہوتا ہے جو بلکل پہلا سٹیپ ہے دھلنے کا وہ ہے اول زوال اور یہاں سے آپ کی اتداء سے لے کر اتنی دیر کے چار اقت نماز زہر آپ پڑھ سکیں یہ نماز زہر کا وقت اب آپ دیکھیں مثلا فرض کریں ابھی جو ہم نے مثال بنائی ہے مثلا یہ وقت زوال ہے زوال کا مطلب کیا ہوگیا اول وقت زہر درست اب یہاں سے لے کر فرض کریں یہ ٹائم آپ کا یہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے غروب آفتاب درست یہ پورا ٹائم آپ کا جو ہے یہ زہر سے لے کر اول زوال سے لے کر غروب آفتاب کا یہ نمازیں زہر اور اثر رکٹ آئیں لیکن اس میں ایک چھوٹی سی تفصیل ہے اور وہ تفصیل یہ ہے کہ ابھی ہم یہ فرض کرتے ہیں ہماری ایک رکٹ ایک منٹ کی ہے تو چار رکٹ نماز زہر ہو گئی تو کتنے منٹ چاہیے ہمیں چار منٹ فرض کریں یہاں سے لے کر یہ چار منٹ ہیں اس وقت کو کہتے ہیں وقت مخصوص زہر یہ زہر کا مخصوص وقت ہے یہ زہر کا مخصوص وقت ہے یعنی ابھی اس میں اس کا مطلب یہ ہے مخصوص وقت کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس ٹائم میں اثر کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں یہ اس کا ٹائم ہی نہیں ہوا بھی درست لیکن یہاں سے یہاں تک یہ کومن ٹائم ہے زہر اور اثر کا یہ زہر اور اثر کا کومن ٹائم ہے اس کو وقت مشترک کہا جاتا ہے مشترک یعنی کومن اور یہ جو آخری چار منٹ بچے ہیں یہ اثر کا مخصوص وقت ہے یعنی زہر یہاں پہ قضا ہو گیا فرض کریں گے اس وقت تک آپ نے نماز نہیں پڑھی ابھی تک تو اب آپ زہر کی قضا ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دیں اثر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر زہر کی قضا ہوگی یہ کومن ٹائم یہ مخصوص زہر کا یہ مخصوص اثر کا یہی تفصیل بے عینے ہی مغرب اور عشاء میں بھی ہے کہ جو بھی مغرب کی ابتداء اور انتہا ہے ابتدائی تین منٹ مغرب کا مخصوص وقت آخری چار منٹ عشاء کا مخصوص وقت اور یہ درمیان کا وقت کومن ہے درست مغرب اور عشاء کا ایک اہم مسئلہ جو آتا ہے دیکھیں میں نے کہا غروب اے آفتاب آپ کو معلوم ہے غروب اے آفتاب کے مسئلے میں اختلاف ہے فقہ کے درمیان شیعہ سنی فقہ کے درمیان بھی اختلاف ہے اور شیعہ اپنے فقہ کے درمیان بھی تھوڑا سا اختلاف ہے ہمارا اور اہلی سنت کا ایک بہت بڑا ڈسکیوٹ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جیسے ہی شورج کی ٹکیہ غائب ہوئی مغرب ہو گئی ہم کہتے ہیں نہیں دس یا بارہ منٹ بعد مغرب ہوگی درست ہو اب یہاں پہ جو غروب کا اس سے کونسا غروب مراد ہے آیا دس یا بارہ منٹ بعد والا پہلے والا ٹائم مراد ہے یا دس یا بارہ منٹ پہلے والا ٹائم مراد ہے اس کا فرق کام پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ یہاں تک اگر فرض کریں آپ ان کہیں کہ دس منٹ پہلے والا غروب درست تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دس منٹ پہلے والے غروب ہو گئے تو نماز آپ کی کر رہا ہو گئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کو پڑھنا پوری واجب نہیں ہے لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں دس منٹ بعد والا غروب اس کا مطلب ہے کہ دس منٹ آپ کے پاس نماز کے لئے ہیں تو آپ اپنی نماز ابھی پڑھ سکتی ہیں تو یہاں کون سا غروب مراد ہے یہاں پر مراد دونوں ہیں دونوں اس طرح سے ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں سمجھیں فقہ نے احتیاط لگائی ہے کہ احتیاط کی بنا پر نماز پڑھے یعنی اس ٹائم تک اگر ابھی اس میں نماز نہیں پڑھی تو یہ آخری جو دس منٹ بچے ہیں اس میں بعض فقہ کی البتہ سب کی نہیں ہے بعض فقہ کی احتیاط ہے لیکن احتیاطی پہلو ہے اس لئے میں اس کو احتیاطی ہے سب کے احتوار سے بتا رہا ہوں کہ سب کی نظر میں اگر یہ آپ احتیاط کریں تو کوئی بری نہیں ہے کہ اس دس منٹ میں جو آخری بچ گئے ہیں اگر اس وقت تک ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی تو احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنی اس نماز کو کہ جو ابھی نہیں پڑھی ادا اور قضا کے نیت کے بغیر اس ٹائم میں یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ اب تو چلو گئی کل پڑھ لوں گی یہ نہ سوچیں یعنی اس احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ چلو اب تو گئی کل پڑھ لوں گی پرسوں پڑھ لوں گی نہیں بلکہ سمجھیں کہ ابھی وقت ہے اور بھاگ کے جائیں موضوع کریں اور اس دس منٹ کے اندر اندر اپنی نمازوں کو ادا اور قضا کے نیت کے بغیر انجام دے دیں اس احتیاط سے یہ مراد ہے درست خالی قربت اللہ چار اکت نماز پڑھتی ہوں مثلا زہر کی قربتن ہے اللہ چار اکت نماز پڑھتی ہوں اثر کی قربتن ہے اللہ نہ کہیں ادا واجب نہ کہیں قضا واجب کیونکہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ ادا ہے یا قضا ہے کیونکہ اگر میار یہ تھا تو قضا ہو چکی ہے اگر میار یہ ہے تو ادا ہے اور کیونکہ اس میں بھی خود فقا کی احتیاط ہے احتیاط کا مطلب ہے کہ وہ خود ڈاؤٹ میں ہے تو جب خود ڈاؤٹ میں ہے جب ان کے لئے کلیر نہیں ہے تو ہمارے لئے ہم تو ویسی مقلد لوگ ہیں درست تو ہمارے لئے بھی کلیر نہیں ہے جب کلیر نہیں ہے اس لئے امکان ہے کہ ادا ہو امکان ہے کہ قضا ہو لہذا آپ نہ ادا کی نیت کریں نہ قضا کی نیت کریں آپ صرف قربتن اللہ کی نیت سے ان چار چار اکت دو نمازوں کو زہر اور اثر کے نام سے انجام دینے اب جہاں کی بھی ہوگی وہ فرشتے خود ہی اجزت کر دیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو کہ میری یہ نماز کہاں گئی ہوگی ادا میں گئی ہوگی یا قضا میں گئی ہوگی